مرزا صاحب قبول اسلام کے حوالے سے بھی خاصا جو عمر میں کس عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کو اظہار اسلام بھی کہا جاتا ہے اس کو قبول اسلام بھی کہا جاتا ہے عمر کے حوالے سے بھی بعض جگہ پر لوگوں میں اس حوالے سے کچھ مختلف خیالات پائے جاتے ہیں آپ کی اس حوالے سے کیا رہا ہے اور تحقیق کے جو آپ کے پاس علم ہے اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باقی امام صاحب نے اسلام قبول کیا ہے لیکن سیدنا علی نے اسلام کا اظہار کیا ہے اس کی بڑا یہ ہے کہ ان کی پروش خود رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدرہ دلوا دیا جس طرح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروش کی تو ان کے بیٹے علی نے ابو طالب کی پروش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا سیدنا علی کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی آپ نے کفر و شر کیا ہو آپ نے تو بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا الحمدللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلا شخص جو ایمان لے کر آیا وہ سیدنا علی ہے اور زیرہ یہ مردوں کے جنڈر میں بات ہو رہی ہے عورتوں کے جنڈر میں سب سے پہلے سیدہ ختیجہ لے کر آئیں اور آپٹیمنٹ سلوشن جو دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں آیا وہ یہ ہے اس میں زمانی ترتیبی بقاعدہ موجود ہے کہ سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا وہ نبیل اسلام کی بیوی تھی سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہہ کیونکہ نبیل اسلام نے سب سے پہلے ان کے سامنے آ کے ہی اظہار کیا اور اس کے بعد سیدنا علی نے اسلام قبول کیا لیکن مردوں کے جنڈر میں وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں اس کے بعد پھر زید بن حارسہ جو نبیل اسلام کے مو بولے بیٹے تھے اور آپ کے ازاد کردہ غلام بھی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور چوتھے نمبر کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا زمانی ترتیب ان کی آپس میں بھی ہے اس ترتیب میں پہلے نمبر پر سیدہ ختیجہ ہے دوسرے نمبر پر سیدنا علی ہے تیسے نمبر پر سیدنا زید بن حارسہ ہے چوتھے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہے اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہے مسند احمد کے اندر ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور دلائل النبوہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عفیف بن عمر القندی ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ابھی نبیل اسلام نے تازہ تازہ دعوت حق گلند کی تھی تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مکہ شریف آیا اور رسول اللہ کے چچا کے ساتھ میری دوستی تھی ابباس ابن عبد المطلب کے ساتھ تو میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ وہ کعبہ شریف میں انٹر ہوئے اور انہوں نے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ آیا ساتھ آٹھ سال کی عمر کا وہ بھی ان کے ساتھ دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا اس نے بھی نماز شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی جو اس مرد کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی ان کے پیچھے تو وہ کہتے ہیں میں نے باس سے کہا کہ باس میں بڑا ہران کون منظر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے جو میں نے پہلے کبھی مکہ کی سرزمین میں نہیں دیکھا تو حضرت ابباس کہتے ہیں میں ابھی اس وقت اسلام تو میں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا تو میں نے اس کو پھر بتایا کہ جانتے ہو یہ نوجوان خوبصورت کون ہے یہ میرا بھتیجہ ہے محمد بن عبداللہ اور اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجہ ہے علی ابن عبی طالب اور ان کے پیچھے جو عورت آ کر کھڑی ہوئی ہے یہ میرے اس بھتیجے محمد کی بیوی ختیجہ ہے اور اس وقت روئے عرض پر صرف یہ تین بندے ہیں جو اس دین کے فالور ہیں اور یہ بھتیجہ بتاتا ہے کہ انقریب رومن اور پرشن امپائر بھی اللہ تعالیٰ میرے قدموں میں دھیر کر دے گا عفیف بن عمر الکندی کہتے ہیں کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا شخص ہوتا جو اسلام میں داخل ہوتا لیکن میں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حکانیت لوگ کے سامنے کی کہ بالآخر رسول اللہ کی مبارک دعوت رومن اور پرشن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر گئی انجین صاحب جب ہم آج کے دن میں بات کر رہے ہیں بیٹھے تو فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کہا جائے کہ اذا آپ بیان فرمائے تو کون کون سے نمائع پہلو ہیں جو فوری طور پر آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں ان میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی نکلتی ہے دیکھیں ٹاپ آف لسٹ ہم قرآن سے شروع کریں گے آیت تطہیر سے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 33 یہ سپیسیفکلی قرآن حکیم کے کونٹیکسٹ میں تو امہات المومنین سے متعلق ہے لیکن نبی الاسلام نے اسے ایکسٹرپولیٹ کیا اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے سکس ٹو سکس ون نمبر اور اس کی راویہ ہماری ماں سہیدہ عائشہ سلام اللہ علیہہ ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ایک دن اس حال میں اپنے گھر سے برامد ہوئے کہ آپ کے مبارک سر کے اوپر ایک چادر تھی کالے رنگ کی جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانت ہنڈیا کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی یعنی وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی الاسلام نے انہیں اپنی مبارک چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی اور پھر سیدہ فاطمہ اور پھر مولا علی آئے ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت تلاوت کی اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ساف سترہ کر دے تو یہ آیت مبارکہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر تلاوت کی اور اس کی راویہ خود امہ عائشہ ہیں حالانکہ وہ بھی اہل البعیت میں سے ہیں لیکن بیویاں آنوری طور پر اہل البعیت ہیں کیونکہ نبی کے اقت میں آنے سے پہلے وہ اہل البعیت میں شامل نہیں تھی اور اگر خدا نہ خاصتہ رسول اللہ انہیں طلاق دیتے تو وہ اہل البعیت میں شامل نہ ہوتی لیکن نبی الاسلام کے جو خون کے رشتے کے لوگ ہیں آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ آہل البعیت ہیں اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ صحیح مسلم میں زیاد بن ارکم کے الفاظ ہیں غدیر حم کی حدیث سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کر سکس ڈبل ٹو ایڈ تک کہ نبی الاسلام کے جو اصلاً آہل البعیت ہیں وہ نبی الاسلام کے دودھ کے خاندان کے رشتے کے لوگ ہیں آلِ علی آلِ جعفر آلِ عقیل آلِ عباس اور نبی الاسلام کی جو بیویاں ہیں وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھ مباحلہ کرنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو اس موقع کے اوپر نبی الاسلام سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہمہ ہا اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں حالانکہ قرآن کی آیت میں تھا قل ندعو ابناءنا وابناءکم کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور تم خود آجاؤ ہم بھی خود آجاتے ہیں کھلے میدان میں مباحلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس میں اللہ کی لانت ہو حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت نو بیویاں حیات تھی لیکن آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے آپ لے کر گئے سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا علی کو سیدنا حسن حسین کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی الاسلام کے جو ایکچول احل البیت ہیں وہ یہ ہیں اگرچہ نبی کی بیویاں بھی احل البیت ہیں اور یہ بدبختی ہے کوئی نبی کی بیویوں کو احل البیت نہ مانے لیکن وہ آنری طور پر ہے اصلاً احل البیت یہ ہے اور یہ حدیث سیدنا سعید بن ابی وقاس نے سحی مسلم میں آتا ہے اس وقت سنائی جب حاکم وقت نے انہیں مجبور کیا کہ حضرت علی کے اوپر سبوشتم کریں تو انہوں نے بارے میں حضور سے تین باتیں ایسی سنیے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر تھا یہ کون کہہ رہے ہیں نبی کا مامو جو دس جنتی صحابہ میں سے ہیں پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں سعید بن ابی وقاس جنہوں نے پرشیہ نمپائر قادسیہ میں گرائی وہ کہتے ہیں مولا علی کی ایک فضیرت بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر ہے اس میں انہوں نے ایک فضیرت یہ مباحلہ والی سنائی دوسری فضیرت کہی کہ خیبر کے موقع پر نبیر اسلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم پوری رات نہیں سوئے اس شوق میں کہ وہ شخص کون ہوگا اور مسلم میں تو الفاظ ہیں سکس ٹریپل ٹو نمبر حدیث کے اندر کہ ابو حریرہ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میری بھی خواہش تھی کہ خیبر کے موقع پر حبوق کے موقع پر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے سعاد ابن ابی وقعات کہتے ہیں نبیل اسلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے یہ اس بات کی دلیل ہے یہ حدیث ختم نبوت پر پیرا دے رہی ہے کہ اگر امتی نبی ہونے کا بھی کوئی کنسپٹ ہوتا تو مولا علی وہ بنتے چونکہ مولا علی امتی نبی نہیں ہے لہٰذا غلام آمد قادیانی دجال یا کوئی اور شخص کسی صورت نہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے نہ کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اسی حوالے سے انجینئر صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک حدیث آتی ہے سامنے جی سیدنا عمر کے حوالے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ حدیث جامعہ ترمزی میں ہے اور جو میں نے حدیث بیان کی یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب ہم نے یہ مختلف قرآن آیات کا بھی آپ نے حوالہ دیا اس کا بھی ہم نے ذکر کر لیا ہے فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ جو ان کی جو علم تھا جو دانش تھی جو ان کے پاس فہم و فراست تھی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بہت جلد بہت بڑے بڑے مسائل جو ہوتے تھے ان کو مطلب پلک جھپکنے میں جس طریقے سے حل کرتے تھے اور بڑے اہم اہم گفتگو انہوں نے فرمائی ہے یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تحمل کا بھی اور ہم کس طریقے سے اس کو آج کی زندگی کے اوپر لاغو کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر اس کی سنت کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے لیکن وہ اپنے مطن کے اعتبار سے بالکل درست حدیث ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس کو سپورٹیو کی ایک احادیث ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے امام بخاری تعلیقاً یہ روایت لے کر آئے کہ جب سیدنا عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو حضرت علی نے انہیں روکا اور کہا اے امیر المومنین تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون وہ شخص جو پاگل ہے جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے دوسرا سویاوہ شخص اور تیسرا نابالک بچہ جب تک کہ بالک نہ ہو جائے تو حضرت عمر نے اپنا ڈسین واپس لے لیا پھر صحیح مسلم حدیث ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام علیہ علیہ کے پاس ایک شخص آکے پوچھ رہا ہے کہ بتائیے کہ موزوں پر مسہ کرنے کی مدت جب ایک دفعہ انسان وضوح کر لے تو انہوں نے کہا کہ تم علی ابن عبی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اممہ عائشہ جو کہ سیکڑوں صحابہ اور تابین کی استاد ہیں جب انہیں بھی کوئی مسئلہ پھستا تھا تو وہ مولا علی سے پوچھا کرتی تھی تو انہوں نے کہا تم مولا علی کے پاس جاؤ وہ تمہیں بتائیں گے تو وہ تابی جب مولا علی کے پاس حاضر ہوئے تو مولا علی نے فرمایا کہ نبی الاسلام نے مقیم شخص کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی پانچ نمازوں تک اور مسافر شخص کے لیے تین دن اور تین رات تک موزوں کے اوپر یا جرابوں کے اوپر مسہ کرنے کی اجازت دی ہے جب ایک دفعہ وضوح کر کے پہن لیا جائے تو یہ مولا علی نے یہ مسئلہ حل کیا اور کئی ایک واقعات ان کی زندگی میں ملتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی علم کے اعتبار سے ٹاپ آف لسٹ ہے آپ اہل البعیت میں سے بھی ہیں علیہ مسولان مجمعین اور صحابہ اکرام میں بھی ٹاپ کی جو چار پرسنیلٹیز ہیں سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی ان کے درات ہیں اس قرآن کریم کے آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کیا سبق کیا ملتا ہے کیا پہلو نکلتے ہیں دیکھیں اس آیت کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیعیوں کے اندر ایک بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے میں اس مسئلے کو بھی آج حل کر دوں گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے سعی بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ مشرقین عرب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو تمہاری رشتہ داری ہے اس کا تو کم از کم خیال رکھو اگر تم نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا اگر اس تفسیر کو بھی مان لیا جائے تو بدرجہ اولہ مسلمانوں کو تو زیادہ خیال لکھنا چاہیے اگر مشرقین عرب کی رسول اللہ کے ساتھ رشتداری کی وجہ سے ان پر رسول اللہ کا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سروق کریں تو ہم پر تو نبی الاسلام کا احسان ہے ہمیں ایمان کی دولت رسول اللہ کی وجہ سے ملی اور بخاری میں ایک تابع کا قول موجود ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ تنمزی میں حدیث ہے خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ تمام نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے احل البعی سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو نبی الاسلام نے تو احل البعی کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے پھر مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور پھر خود حضرت ابوبکر صدیق کا قول امام بخاری سے بخاری من لے کے آئے ہیں کہ علی اور ان کے ساتھ جو جتنے احل البعیت ہیں ان کے کونٹیکس میں کیونکہ حسن حسین کے چپٹر میں یہ حدیث ہے کہ محمد کے قرب کو ان کے احل البعیت کے قرب میں تلاش کرو اور امام بخاری نے بڑی سمجھداری کے ساتھ حضرت ابوبکر کے اس قول کو امام حالتر مومنین کے چپٹر میں نہیں ڈالا اگرچہ وہ بھی آنڈی طور پر احل البعیت ہیں حسن حسین کے چپٹر میں لے کر آئے تاکہ یہ میسج دیں کہ ہم اہل سنت حسن حسین سیدنا علی سیدہ فاطمہ کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور ہمارے سروں کے تاج خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ احل البعیت کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرو اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرما کے لئے سائلنٹ میسج دے دیا کہ جہاں تک مرتبے اور مقام کی بات ہے وہ تمام کا اپنی جگہ لیکن احل البعیت کے مقام کو کوئی صحابی نہیں پونٹ سکتا جب حضرت ابوبکر جیسا آلہ درجہ کا صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو احل البعیت کی محبت میں تلاش کرو تو کوئی اور صحابی یہ جرتی نہیں کر سکتا کہ میں کسی بھی حوالے سے احل البعیت سے شان میں بڑھ کروں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بیٹھے ہوئے انجینئر صاحب تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی جو معاملہ فہمی ہے اور جو صحابہ کا اتحاد ہے کیا آج امت کو اس حوالے سے بھی کچھ سوچنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے بالکل ضرورت ہے دیکھیں جی اگر ٹیکنیکلی سپیکنگ غیر مسلم بھی جو کومیٹس کرتے ہیں اس کے طاعت بھی دیکھا جائے تو سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہوں کسی صورت بھی یعنی اس خلافت والے معاملے میں آؤٹ نہیں تھے وہ ٹاپ آف لسٹ پرسٹینٹیز میں آتے تھے اگر امت ان کو پہلا خلیفہ چونتی سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو چنا گیا وہ بھی کیٹسٹروفک کنڈیشن تھی وہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو کوئی پلی مستقبل میں نہ لے کہ بغیر مشورے کے جس طرح سے وہ منعقید ہوئی سقیفہ بنی سائدہ میں کٹسٹروفک کنڈیشن آگئی تھی اور بعد میں چھ مہینے بعد حضرت علی نے بھی بیعت کر لی وہ اسٹیبلش ہوگی لیکن ان چھ مہینوں میں کئی لوگوں نے آکے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ زیادہ حق دار ہیں آپ بنو حاشم سے ہیں اور حضرت ابو بکر کا خاندان بنسبت بنو حاشم کے ایک نچلے درجہ کا ہے اگرچہ وہ بھی قریش ہیں بنو تائم تو اگر آپ تھوڑا سی حمد دکھائیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی بیعت کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس شخص کو ٹانٹ دیا کہ بھئی جب تو کافر تھا میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ پھر آپ کے پیمرہ کیا کوئی نوٹس آپ کو نہ آجائے کہ جب تو کافر تھا تو اس وقت بھی اسلام کے خلاف ساشیں کرتا تھا اور اب مسلمان ہو کر بھی تو یہ مجھے مشورہ دے رہا ہے اور یہ واقعہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تصویہ ماں بین سنی و شیعہ کتاب میں بھی اس ہستی کا نام لے کر واقعہ لکھا ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو میں اس لیے بتا رہا رہا اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی پوچھ لیں تو انہوں نے حضرت علی نے اس شخص کو ڈان دیا کہ بھئی تم اس قسم کے مشورہ مجھے دے رہے ہو اب امت نے چونکہ چن لیا ہے تو انہوں نے تینوں خلفاء کا ساتھ دیا ہر موقع کے اوپر ساتھ دیا اور افسوس کی باری ہے جب حضرت علی خریفہ چنے گئے تو پھر انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا اور مجبوراً آپ کو رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جنگ جمل صفین اور نیروان لڑنی پڑی حضرت علی تو بڑے اخلاص کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ چلے لیکن افسوس بات کے لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ وہ اخلاص نہیں دکھایا جو دکھانا چاہیے تھا ٹھیک ہے جب ہم آخری سوال انجینئر صاحب کہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ذرا یہ جو ایک تعلق ہے اور یہ جو ایک اہمیت ہے ان تین اصحاب کی تاریخ میں اور اسلام میں بالخصوص تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم یہاں سے روشنی ہمیں لینی چاہیے دیکھیں سنی بن نماجہ میں حدیث موجود ہے المستدرگ لی الحاکم کے اندر ہے اس حدیث کا کچھ حصہ جامعہ تنمزی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل ہیں یہ حدیث پوری نہیں لوگ بیان کرتے پوری حدیث یوں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ جوانی کی عمر میں فوت ہوئے ان کے سردار جنت میں حسن و حسین ہوں گے بیسے تو جنت میں سب بھی جوان ہوں گے لیکن دنیا میں جو اس سے گئے اور نبی اسلام فرمایا ان کے والد علی ان سے بھی افضل ہے اور بخاری مصر میں حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اہل البعیت کو جو اللہ نے مقام دیا ہے کہ ہماری نماز میں مشروع کر دیا کہ ہم دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کیامت تک کے لیے اہل البعیت کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے اور اہل البعیت پر درود وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو کہ کربلا کے اندر سیدونا حسین ابن علی کے خلاف آئے ہوئے تھے اہل البعیت پر درود ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے جنہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا اور اہل البعیت پر درود ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے جو پوری زندگی حضرت علی کی مخالفت کرتے رہے اور اس گروہ کو بھی پڑھنا پڑھا آج تک بھی وہ گروہ موجود ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا جب وہ نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد کوفہ میں ٹھیک ہے آپ کا انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ کافی اچھی اور علمی اور تحقیقی اور جو ہمارے مختلف معاملات ہیں مذہبی ان حوالے سے جو تصحیح والی بھی گفت کو ہو سکتی آپ نے فرمائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے لیے درخواست ہے کہ آپ آئندہ بھی وقت نکالیں اور آئیں تاکہ جو بھی قرآن کا پیغام ہے اللہ کے حکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صیرت ہے جو ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو بتائی جائے پاکستان کے لوگوں کو اور یہ بنیادی طور پر یہ پاکستان کا تو پلیٹ فارم نہیں ہے صرف دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں بالخصوص ان کے لیے اگر کوئی بہتری والا ایک پہلو نکل سکے تو اس کے لیے کوشش ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی آپ وقت نکالیے گا آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت شکریہ مرزا صاحب آپ سے دوبارہ باتچیت رہے گی اور ہم اب بڑھ رہے ہیں سما کے دسترخان کی طرف اور اس دسترخان میں میرب ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ دیار کر رہی ہوتی ہیں این افطاری سے کچھ وقت پہلے کچھ چیزیں ایسی ضرور ہمیں دکھاتی ہیں جس کے بعد انتظار رہتا ہے کہ کب افطار کی طرف بڑھنا ہے چلتے ہیں آپ میرب کے دسترخان کی طرف